اتر پردیش میں آندھی توفان نے ایک بار پھر تباہی مچائی ہے شکروبار کی دیر شام کو آئے آندھی توفان کی چپیٹ میں آگر پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو لوگ غائل ہو گئے ہیں آندھی توفان نے اتر پردیش کے مراد آباد، مزفر نگر، میرٹ، امروہا اور سنبھل زلوں میں سب سے زیادہ تانڈف مچایا یہاں آندھی توفان نے پندرہ جاننے نگل لی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی 28 ماہ کو آندھی توفان نے یوپی میں کافی تباہی مچائی تھی توفان کی وجہ سے اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں میں آندھی و بجلی کی چپیٹ میں آ کر نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہی چھے لوگ غائل ہو گئے سوچنا ویبھاگ کے پردان سچے وونیش عوستی نے بتایا تھا کہ انہا افزیلے میں سوموا کو بجلی گرنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چار انیر غائل ہو گئے انہوں نے بتایا کہ کانپور اور رائے بریلی سے بھی دو دو لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے گوڑ طلب ہے کہ مائی کی شروعات سے اب تک اتر بھارت کے ویبھن راجیوں میں توفان نے کافی تباہی مچائی ہے توفان کی چپیٹ میں آنے سے ایک ساو پچاس سے زیادہ جانے گئی ہیں وہی بڑے پیمانے پر سمپتی کو بھی نقصان پہنچا ہے خاص کا اور اتر پردیش میں آنڈی توفان کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے دوسری طرف راشتری راجدانی میں شنیوار صبح حالا کی موسم صاف رہا لیکن موسم میں بھاگنے دھولپری آنڈی چلنے کی آشنگ کا جتائی ہے یہاں کا نیونتم تاپمان 26.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا چلنے کے بعد یہاں کا نیونتم تاپمان سامانے سے ایک ڈگری کم ہو گیا بھارتی موسم ویبھاگ نے کہا سبیڑ آسمان مکھے روپ سے ساف رہا حالا کی دوپہر اور شام کے سمیں دھولپری آنڈی اور توفان آنے کی سمبھاونا ہے سبی آٹھ دشم لب تین شنیل بجے آدھرطہ کس تک چوون پرتشت رہا وہیں ادھکتم تاپمان 42 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی سمبھاونا ہے وہیں ایک دن پہلے شکروار کو ادھکتم تاپمان سامانے سے ایک ڈگری ادھک 42 ڈگری سیلسیس جبکہ نیونتم تاپمان سامانے سے تین ڈگری ادھک 30 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا